موسیقی آج ہم بات کرنے والے ہیں جیپنیز فلوسفی کے ایک بہت ہی عام چیز کی جن میں ہم جانتے ہیں کچھ ان کے جنگجو ہوتے تھے جن کو ہم سیمورائز کہتے تھے پہلی بات تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سیمورائز ڈائریکٹ آپوزیٹ آف اپوزیٹ تو نہیں بلکو سیمور ایک میرر ایمج ہے نائٹس کے جو گھڑ سوار ہوتے تھے جو خصوصاً آپ کو یورپین کلچر میں ملتے ہیں اہم بات یہ کہ آج ہم ان کا ذکر کیوں کرنے والے ہمارا چینل فلسفہ مذہب جدید سائنس ان کے پر بات کرتا ہے اب جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو ہاؤ دو ورلد تھنکس جیلن بگینی کی کتاب سے کور کیا تھا کہ مختلف قوموں میں علم کے مختلف تہذیبوں میں علم کے مختلف نظریات ہوتے ہیں ایسی جب میں یہ ایک دسول آف جپان بشیڈو اس کتاب کو ختم کیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ سیمورائی کے بھی ایتکس تھے کچھ اقدار تھیں اس جنگجو کی کچھ اقدار تھیں جن کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتا تھا اور وہ اقدار عام اقدار نہیں تھی یہ ویڈیو بنانے اس لئے بھی ضروری تھی کہ سیمورائی ورڈ کسی حد تک ہمارے بچوں میں بھی عام ہے کیونکہ وہ سیمورائی سے جوڑے کئی کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کے چہرہ عمومن سپاٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی تلوار رکھنے تاہی دسپلن انداز میں جا رہے ہوتے ہیں اور جب ہم نائٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ یورپین ہوتے ہیں جو اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہ بڑے ایک جررت اور بہادری ریفلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سیمورائی کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تو پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ جو نائٹس ہیں ان کا بھی ایک کوڈ ہوتا ہے جس کو ہم شیولری کہتے ہیں اس کے اندر بھی کچھ اقدار ہوتی ہیں جس کو ایک نائٹ فالو کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کو نائٹ کہا جاتا ہے اور جب ہم سیمورائی کو دیکھتے ہیں سیمورائی کی بھی کچھ اقدار ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں بشیڈو The way of a سیمورائی سیمورائی کن اقدار کے ساتھ زندہ رہے گا وہ حملہ کرے گا تو کس اقدار کے ساتھ اور اگر کسی کو معاف کرے گا تو جذبہ کہاں سے لائے گا سیمورائی کہتے ہیں سیمورائی کہتے ہیں سیمورائی خادم کو یہاں سے آپ کو گرین لیف کا بہت مشہور تھیسز سیمور لیڈرشپ بھی یاد آئے گا لیڈر who is a servant first 1985 میں گرین لیف نے یہ تھیوری دی ہمیں حیرت اس بات پر ہوتی کہ یورپ کو یہ باتیں تسلیم کرنے میں ایسے آئیڈیاز جو paradoxical ہیں یعنی لیڈر servant کیسے ہو سکتا ہے یہ بات تسلیم کرنے میں کئی صدیاں لگیں لیکن گرین لیف نے بھی یہ آئیڈیا ایک مشرقی سوچ سے لیا تھا ہرمن ہیس کی سوچ سے جس کی کتاب journey to the east میں سے اس نے یہ بات سوچی تھی جب ہم سیمورائیز کی بات کرتے ہیں تو ان میں بھی کچھ ایسی ہی خوبصورت باتیں ہیں سیمورائیز ای سیرونٹ سیرونٹ کس چیز کا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے جانا ایک پیرمیٹ کا جو کہ Japanese society کس پیرمیٹ کے طے چلتے ہیں سب سے اوپر ہوتے ہیں emperors emperors ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آج کل کے دور کے صدر جو ceremonیل ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوتی ہیں ان کو عموماً خداوں کا اوتار سمجھا جاتا ہے لیکن دنیاوی political power ان کے پاس کم ہوتے ہیں اور نیچے آتے ہیں پھر ڈائموز یہ وہ لوگ ہیں جو land owners ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے زمین کے ہلکے ہوتے ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے ان کو چاہیے ہوتے ہیں سیمرائز اور یہیں سیمرائز کے بعد جو نیچے دوسرا طبقہ آتا ہے وہ کاشکاروں کا ہوتا ہے مزدوروں کا ہوتا ہے اور ایسے لوگ کا ہوتا ہے جو artisans ہیں peasants ہیں وہ وہاں پر ہوتے ہیں اور Japanese society میں سب سے نیچے ہوتے ہیں merchants صداغر or like say commerce men business men اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی جگہ معاشرے میں سب سے نیچے اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں کسی اور سے خرید کے کسی اور کو دے رہی ہوتے ہیں اور یہ کوئی valuation نہیں کر رہے معاشرے میں خیر اب ہم آتے ہیں اپنے سیمرائز اور اس کی اقدار کے اوپر اور اس خوبصورت کتاب نازو نیٹو بھی کی بشیڈو the samurize way وہ کس طرح زندہ رہتے ہیں اس کے اوپر بات کریں سیمرائز اپنے اقدار عموماً تین بڑے ویلو سسٹم سے لیتا ہے سب سے پہلے زین بودھزم سے وہ حاصل کرتا ہے ذہن کا سکون tranquility peace امن سکون جو ذہن کو چاہیے جس کے تحت اس کی تلوار ہر وقت کا ہتھیار نہ ہو تلوار تو ہتھیار تب بنے جب دشمن نکلے اس کے لیے ایک بہت بڑا سکون چاہیے کہ چھوٹی سی بات پر غصہ کر کے وہ کسی کے اوپر تلوار نہ تان لے اس طرح تو معاشرے میں نار کیا جائے گی اس کے لیے سیمرائز جو جذبہ لیتا ہے وہ زین بودھزم سے لیتا ہے جو ذہن کو سکون زین بودھزم ہی کہنا ہے زین چلیں thought سے لیتا ہے جہاں سے اس کو سکون لیتا ہے دوسری چیز وہ پیور بودھزم سے لیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی کا نہق خون نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کائنات میں آپ کو بار بار رینکارنیشنز مل سکتی ہیں جس کی وجہ سے اگر میں آج کسی کا نہق قتل کروں گا تو آئندہ مجھے بھی مقافات عامل سہنا پڑے گا اور وہ جو question ہے وہ اس کو نہق قتل کرنے سے روکتا رہتا ہے آپ جانتے ہیں کسی بھی قسم کا جو بودھزم ہوتا ہے یا زین thought ہوتی ہے عموما اس میں ایک passive spirituality ہوتی ہے جیسے آپ کو وہ مادی دنیا سے دور رکھتی ہے بہت زیادہ meditative رکھتی ہے جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو سیمورائز ہیں پھر وہ یہ حملے کی طاقت یہ جنگ جوپن کہاں سے لاتے ہیں شاید شنٹوزم انہیں وہاں پر مدد کر رہا تھا اچھا شنٹو ہی ہے جو ان کو معاشرے میں سیمورائے کو بودھسٹ زین thought رکھتے بھی واپس لا رہا ہے کیوں؟ شنٹوزم یہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا ہے یہ اصل میں خداوں کا گھر ہے دیوتاؤں کا گھر ہے جیسے ہمارے ہاں مذہبی فکر میں یا مشہد کی کئی فکر میں جنت ہے آپ کو یہی رہنا ہے یہی پہ develop کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری بہت عام چیز شنٹوزم لاتا ہے خیر وہ کونفیشنزم میں بہت اہام ہے اس کی ہمیں بات کبھی علیدہ بھی کرنے چاہئے وہ ہے ماسٹر سرونٹ ریلیشنشپ خادم اور اس کے حاکم کا جو رشتہ ہوتا ہے کونفیشنزم میں کئی رشتے بہت عام ہیں جس میں باپ بیٹے کا خامن بیوی کا بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا ریاست اور اس کے شہری کا ایک ماسٹر اور اس کے عام آدمی کا ایسے ہی جو کونفیشنزم یہ بات بہت عام ہے یہی طاقت سیمورائی شنٹوزم سے موصول کرتا ہے جب وہ اپنے ڈیموں کا وفادار رہتا ہے لائل رہتا ہے اسے وفاداری نباتا ہے اور طاقتور ہوتے ہوئے اسلحہ رکھتے ہوئے بھی خادم رہتا ہے اپنے حاکم کا تو چلتے ہیں چھوٹے سی کتاب کی طرف ایک دار میں جو سب سے پہلی مزے کی قدر آتی ہے وہ ہے جسٹس جسٹس میں جو سب سے عام بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خالی انصاف نہیں ہے مگر یہ درستگی ہے کہا جاتا ہے آگے ایک بڑی پیاری ویلیو بھی آئے گی بناولنس یا کمپیشن کہ اس کا ذہن محبت سے برا ہوتا ہے اور جسٹس اس کا راستہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کو سب سے پہلے بھی گنے تو برا نہیں ہوگا یہ ہے صحیح بات کرنے کا جو بھی طاقت ایک سیمورائی کے اندر ہوتی ہے کہ کب اس نے زندہ رہنا ہے اور کب اس نے اپنی ہی جان دے دینی ہے کب اس نے حملہ کرنا ہے اور کب اس نے اپنی ہی جان دے دینی اور وہ جب جان لے گا تو انصاف کرے گا اپنی موت کے ساتھ بھی آگے چلتے ہیں میں نے کچھ ایک دار لکھی ہوئی ہے کچھ زیادہ ہیں دوسری چیز ہے کرج بہت ہی پیارے انداز میں اگر ہم یہ کہیں تو وہ ہے صحیح کام کرنے کی حمد خالی حمد تین جب جسٹس سے پہلے والی چیز سے دیکھ لیا کہ اس وقت انصاف کیا ہے پھر پیچھے نہ ہٹنا وہی پیاری بات کہ علم جاننا نہیں علم بننا ہے یعنی اگر میں نے جان لیا ہے کہ فلا راستہ درست اگر میں سے کرنے کی عمت نہیں رکھتا تو پھر میں کیسا آدمی یہ بہت افسوس کی بات ہوگی تو ایک بہت اہام واقعہ ہے جو کہ ہمیں سیلف کنٹرول اور ایک اور ان کی بڑی پیاری ویلیو ہے مرسی کی جو بھی آگے فوراً آنے والے ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ ایک اچھے سیمورائے کے ذہن میں شائرانہ مزاج ضرور ہوتا ہے گو کے سیمورائے جو ہیں وہ کتاب بینی کو بہت اتنا اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ یہ سیمورائے اور حقیقت کے درمیان کتابیں ہائل ہو جاتی ہیں اور ان سے بدبو آنے لگتی ہے لیکن وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک سیمورائے کا مشہور واقعہ کہ اس نے ایک آدمی کو مارا اور جب اس کو اس نے ضرب لگائی تو وہ دور جا کے گرہ اور اس نے اس کے اوپر شائری پڑھی تو جب اس کے ہاتھ سے دوسرے جس پہ حملہ ہوا اور زخمی تھا اور ہاتھ سے تلوار بھی چھٹ گئی تھی اس نے آگے سے شائرانہ جواب دیا تو جو سیمورائے جس نے حملہ کیا تھا اس نے بھی تلوار واپس رکھی اور کہا کہ آپ جائیے باقی سیمورائے زہران ہے اس سے کہ آپ نے اس کو مارا نہیں کہتے ہیں میں ایک ایسے آدمی کی جان نہیں لے سکتا جو مرنے کے اس لمحے میں جب لوگوں پہ خوف اور ڈر آ چکا ہوتا ہے اس لمحے بھی اس کا ذہن اتنی خوبصورت شائری کر رہا ہے تو یہ بہت خوبصورت بات ہے ایک اور بہت اچھی بات کرج سے ہی پتا چلی پھر جو اگلی ویلیو کمپیشن سے اوور لیپ کر جائے گی رحم اگلی ویلیو ہے ہمت کے بعد لیکن ہمت اور رحم بھی اوور لیپ ہو رہی ہیں ایک واقعہ تھا جہاں پر دوش سیمورائز کی لڑائی تھی تو اس میں ایک آدمی نے کہا کہ آپ اس کو نمک دینا چھوڑ دیں تو وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اپنے 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 دشمن کا پاس گیا اور اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ کسی نے آپ کے بات پہنچ آئی ہے کہ میں آپ کو نمک نہیں دوں گا ایسی بات نہیں ہے میں نمک سے نہیں لڑتا میں تلوار سے لڑتا ہوں اور یہ ایک امپورٹن لیسن لیسن کے لئے انٹرناشنل ریلیشنز چیز ہے لائلیٹی وفاداری اور وفاداری میں بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ آپ کو وفادار ہونا ہے اپنے مالک کا جس کی زمین کا آپ تحفظ کریں بہت خوبصورت مثال وہ جو یہاں پر دیتا ہے وہ ابراہمک ریلیجنز سے دیتا ہے کہ وفاداری یہ ہوتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو پھر انہوں نے ٹالہ نہیں خواہ وہ اپنے بیٹے کے متعلق تھا اگزیکلی اس میں کوٹڈ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں وفاداری سیکھنی چاہیے جب سیمورائی کسی کے لیے حملہ کر رہا ہوتا ہے تو مغربی ذہن یہ نہیں سوچ سکتا اچھا بار بار اس میں مغرب کی کتاب ایٹین نائنٹیز میں لکھی گئی ہے اس نے بار بار تنقید کیا وہی بات کہ مغرب چاہتا ہے کہ اس کی طرح سوچی ہوئی بات کو یونیورسل بات سمجھ لیا جائے اور پھر ایک خوبصورت بات آنر اور آخر میں سلف کنٹرول ایک سیمورائی جو ہے بیزتی سمجھتا ہے اگر اس کا جو کانٹریکٹ ہے اگر لکھ لیا جائے اس کو اتنا اپنے حلف کو نبھانا آتا ہے اور یہیں سے ان کی سلف کنٹرول کے بعد ایک ویلو نکلتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ٹرث فلنس سچائی وہ جو بولے گا سچ بولے گا اس لئے وہ لکھے ہوئے قانون لکھے ہوئے کانٹریکٹ لکھے ہوئے معایدے کو حد تک سمجھتا ہے کسی بھی سیمورائی کے لئے اور وہ سلف کنٹرول کے اوپر اتناحابی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ گفتگو نہیں کرتا کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ سچ چھپا لیں گے وہ جو کرے گا اپنے کردار سے ثابت کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس میں اس نے قرآن مجید سے بھی ریفرنس دی گیا ہے آخر میں جا کے جو میں آپ ضرور خود پڑھئیے کیونکہ میرے مطابق یہ چینل اپنی تاریخ میں اپنی وقت کھو دے گا اگر میں سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ کتاب سے دور ہو جائیں خیر اہم بات یہی ہے کہ اس نے بار بار مغرب مغربی ذہن کی اوپر تنقید کی ہے مغربی طرز اوپر تنقید کی ہے جو ایک طرح سے کائنات میں ہمیں سوچنے کی سمجھنے کی فکر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی طرح بس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں اس لئے وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ کوئی سی دو ویلیوز لے لیں جیسے کہ ہم courage and compassion تو وہ کہتا ہے طاقتور تو وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ رحم دل ہے تو وہ کہتا ہے یہ مغرب کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ ایک ہی پل میں یا ایک ہی سانچے میں دو مختلف اقدار نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھی لیکن جپان والے کر سکتے ہیں اور انہوں نے کر کے دکھایا کائنات کو بار بار اور بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ بشیڈو یہ جو سیمورائی کی ایتھکس ہیں یہ ان کے بزنسمن ان کے سولجرز آج بھی استعمال کرتے ہیں اور آج بھی جیپنیز کمیونٹی اپنی جب بھی زندگی گزار رہے ہیں اور سیمورائی نہ بھی ہوں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو بشیڈو ایتھکس ضرور استعمال کرتے ہیں عام بات یہ کہ آپ کہیں گے یہ جو ایتھکس ہیں جسٹس کریج چوتفلنس لائلٹی سلف کنٹرول یہ تو بہت عام باتیں ہیں یہ تو ہر مغرب کی کتاب میں بھی لکھی ہوتی ہیں یہاں پر سب سے عام بات جو نیٹو بے ہمیں بتانا چاہتے ہیں رائٹر بتانا چاہتے ہیں کہ ایک قدر وہی ہے معنی اس کے جپانی ہے وہ آپ آکے ہم سے سیکھیں جس کی ایک مثال میں نے رحم میں دی کہ وہ شائروں کو بھی شائری اگر کر رہے تو اس نے اس کو ماف کر دیا طاقتور ہے تلوار ہے لیکن رحم دل ہے تو کہتے ہیں اس کو آپ مغربی سائیکی سے جپانی معنی کو نہیں سمجھ سکتے اس کو جینا پڑے گا اور انسانوں کی بہت بڑی خواب رہا ہے کہ وہ بہترین جنگ جو انسان کا تصور کر سکیں اور اس کی اقدار کو ایک جنورسل اقدار کی طرح ہمارے سامنے رکھ سکیں